کوئی باب سے بھی نہیں ہے ہیں وہ بھی آگے آ کر کس طریقے سے اپنا یوگدان دیتے ہیں آج آپ کو بتا دیں تو اپنا شیانہ آشرم کے اندر پرتپالپنو جو نفا کے سنچالک ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں فیلال اپنی ٹیم کے ساتھ اور ساتھ میں نریش برانا جی بھی ہیں تو آپ سبھی سے نیوے دن ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں اور بتا دیں آج جرسیاں باٹنے کا جو کارے ہیں نیک کارے یہاں پر کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس سمیں جرسیاں باٹنے کا کارے جو یہاں پر سبھی پربو سوروپ لوگ ہوتے ہیں جو یہاں پر کئی کئی ورشوں سے رہ رہے ہیں انہیں جو ہیں فیلال جرسیاں باٹنے کا عام کریں سیدھا پرتپالپنو جی سے بات کرنے کا پریاز کرتے ہیں سر کیا کچھ کہنا چاہیں گے آج اپنا شیانہ آرشم پہنچے ہوئے کیا کچھ کہنا چاہیں گے لوگ دیکھئے جو اپنا آشیانہ ہے میں پہلی بار یہاں آیا تھا تیس نومبر کو میرا جنم دن تھا اور میری ملاقات بینجی سے ہوئی انہوں جی سے کہیں پر تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنا شیانہ میں ابھی تک نہیں آئے تو میں نے کہا جی میرا جنم دن میں اس بار جنم دن پر ہی آوں گا لنگر جو اہم وہ جنہی یہاں پر کریں گے وہ میری پہلی ویجٹ تھی یہاں پر اور یہاں آنے کے بعد میں نے جو سیدھا کمپیریجن کیا کہ امریسر کے اندر بغد پورن سنگ جی نے جن کو پدھم شری بھی ملا تھا اس سیوہ کاریا کے لیے تو انہوں نے ایک پنگل وارہ وہاں پر شروع کیا تھا اور وہ ایسا ہی کرتے تھے کہ سڑک پر کوئی بھی وقتی پڑا ہوا اس کو لے کے آ جانا آج وہ پنگل وارہ پوری دنیا میں جو ہے لوگ پنگل وارے کو جانتے ہیں لیکن کرنال کی بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ کرنال میں بھی ویسا ہی ایک پنگل وارہ چل رہا ہے اور اس سے بھی اچھے دنگ سے یہاں پر سیوہ ہو رہی ہے مجھے بھی نہیں پتا تھا میں پہلی بار آیا تھا تو جب ہم وہ اپنا لنگر پانی کر کے اپنا جنمدین لوگوں کے بیچ میں منہ کر ہم جا رہے تھے سارا جانکاری لے کر تو آفس میں ہم نے دیکھا کہ اوپر ایک بورڈ لگا ہوا ہے جہاں پر لکھا ہوا ہے پربو جی کے نام چٹھی بگوان کے نام چٹھی تو میں نے کہا یہ بگوان کے نام چٹھی کہنے چیئے کس سمان لکھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا جی ہم جو بھی یہاں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے بگوان کے نام چٹھی جو ہے وہ بنا کر اس بورڈ پر لکھ دیتے ہیں کہ ہماری ریکویشٹ پرماتما کے آگے ہے ویکتی سے کسی سے نہیں ہے تو جو بھی لوگ آتے ہیں جس کو جو لگتا ہے وہ اس میں سیوا کر جاتا ہے تو ہم نے سارے ساتھیوں نے آپس میں جو ہے ویچار کیا کہ ہم لوگ مل کر نفا کی اور سے سبھی ٹیم جو ہے ہم دو سو سویٹر کی ریکوائرمنٹ لکھے ہوئی تھی ہم یہی پر سوپ رہے ہیں کیونکہ اندر کو دکھانا کسی کا ہمارا مقصد نہیں ہے اور یہ ویڈیو کا بھی مقصد نہیں ہے یہ صرف اس لیے ہم کر رہے ہیں تاکہ اور لوگوں کو کرنال کے لوگوں کو پتا چلے جیسے میں بتا رہا ہوں کہ یہ اپنا اشیانہ کئی سالوں سے چل رہا ہے پر میں کبھی نہیں آیا تو مجھے نہیں پتا یہاں پر کیا ہو رہا ہے صرف سنتے دے کہ اپنا اشیانہ ہے اور کئی بار بیچ میں کوئی ویڈیو فوٹو آ جاتی سے لنگر بانٹتے ہوئے کی تو نارمل سا لگتا تھا لیکن جب یہاں آ کر دیکھا کہ کس لیول پر سیوہ کر رہے ہیں ایسے لوگ جن کے پاس شاید ان کے گھر والے بھی کھڑے نہ ہوں اتنی سمیل ان کے اندر کیڑے چل رہے ہیں آج بھی میں دیکھ رہا تھا بینجی سیوہ کر رہی تھی ایک پیشنٹ کی کیڑے چل رہے تھے سمیل آ رہی تھی شاید پاس میں کھڑا ہونا بھی مشکل ہو لیکن یہ اس پرکار سے اس کی سیوہ کر رہی تھی جیسے ماں کوئی اپنے بچے کی سیوہ کر رہی ہوتی ہے نارمل بچے کی تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کرنال کے لوگوں کو پتہ لگنی بڑی جروری ہے اس لیے ہم جو ہے آج آپ کے ماں دیم سے یہ میسیج دے رہے ہیں تو یہ ہماری اور سے تو خیر یہ سویٹر یہ لوگر جو بھی ہے وہ دیے جا رہے ہیں لیکن میں کرنال کے لوگوں سے ایک آگرہ کرنا چاہوں گا ہر کرنال واسی سے کہ ہر ویکتی اور ہر سماجیک سنستہ ایک بار یہاں پر اپنا آشیانہ میں جرور آئے اپنا جنم دین کے بیچ میں منانے کے لیے آؤ ویسے آؤ دیکھنے کے لیے آؤ اور دیکھو جس لیول کی سیوہ ہو رہی ہے یہاں جیادہ سے جیادہ سیوگ کرو ہم لوگ تو اب گاہے بگاہے آتے رہیں گے جب گوان جی کی چٹھی ہے اس میں سے ایک آدھی چٹھی ہم چھرا کر اپنے نام جرور کیا کریں گے اور جو سیوہ ہمارے سے ہو سکے گے ہم جرور کیا کریں گے لیکن ہم لوگوں سے بھی ان رود کرتے ہیں کہ وہ جرور آئیں اور جتنی سیوہ ہو سکے یہاں پر جرور کریں برانہ جی سے بات کرتے ہیں برانہ جی کیا کچھ کہنا چاہیں گے کہیں نہ کہیں پریرنا جو ہے وہ ضرور ملتی ہے ان کو دیکھ کر کیونکہ کس طریقے سے بڑا ہی مشکل ہوتا ہے ایسے لوگوں کی سیوہ کرنا تو بہت ہی نیک کارے لگا تار کئی ورشوں سے کر رہے ہیں آمجند سے کیا کہنا چاہیں گے نشتی طور پر یہ جو آج ہم یہاں پر آئے ہیں پہلی بھی ایک دو بار جو چکر لگایا ہے یہاں پر دیکھا ہے کہ کرنال کے اندر اس پکار کا دھرم کرم کا اتنا بہت بڑا کام یہاں پر کر رہے ہیں ایسا ہائیوں کو جورت مندوں کو جو سیوہ یہاں پر دی جارہی ہے راج کمار جی ہیں انہوں بہن جی ہیں پوری ٹیم ان کی جو یہاں پر لگ رہی ہے تو واسطوں میں جو پوری کی پوری جو یہاں دکھائی دے رہا ہے کہ جن لوگ کے اندر کس پکار سے جو ہے ان کی ورسطہ ساری کے ورسطہ بلکل لاچارہ ورسطہ میں بچے یا لوگ اس پکار کے باہر سے لے کر کے آتے ہیں اور کس پکار سے آ کر کیونکہ شیوہ کرتے ہیں ان کو ٹھیک کر کے باہر بھیجتے ہیں تو یہ بہت بڑا کام ہے اور آتما کا پرماتما کا جو سسٹم ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ایک ساکسات ہم دیکھ پاتے ہیں اور ابھی انہوں نے میرے کو جو ویڈیو دکھائی یہ کس پکار سے ورسطہ کو پکڑ کر کے اور وہ جو کھانا کھا رہا تھا وہ جس پکار سے لوگی کو کھانا کھاتے ہیں وہ اس پکار سے کھانا کھانے کا آدھی تھا اور یہاں پر آ کر کے انہوں نے ٹھیک کیا سمجھا کر کے ٹھیک کر کے اس کو مطلب ڈوگی سے مانو کیسے بنا اس پکار کی اگرستہ انہوں نے یہاں پر بنائی تو واسطوں میں یہ بہت جو ہے ہمارے لئے سیلوٹ کے نمسکار کے پاتر ہیں اور ان کا دھنیواد کرنال کی جنتہ کی طرف سے میں کرنا چاہوں گا اور میں نشچی طور پر آپ کے ماتے ہم سے پرارتنا پورے کرنال کے لوگوں کے چرنوں میں رکھنا چاہوں گا کہ پرتی ایک ویکتی پرتی ایک سنستہ کرنال کی یہاں پر آئے اور آگر کر دیکھے کہ کس پکار کا مہان کاری ہے یہاں پر ہو رہا ہے اور یہاں اس کارے میں ہم سب بھاگیدار بنیں کیونکہ یہاں پر اگنی ہون کی چل رہی ہے اس میں پرتی ایک ویکتی اپنی اہوتی ڈالیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اپنا شیانہ آشرم میں ہمارے ساتھ اب راج کمار جی ہیں وہ جڑ رہے ہیں راج کمار جی کیا کچھ کہنا چاہیں گے لگاتار کئی ورشوں سے سیوہ میں جو ہے بنے ہوئے ہیں اور لوگ بھی کئی نہ کئی جو ہیں کافی سیوگ کر رہے ہیں کرنال کی جنتہ کافی سیوگ کر رہی ہے کیا کچھ کہنا چاہیں گے دیکھیں سر پراثم تو میں کرنال کی پوری جنتہ کا تیہ دل سے دھنیواد کرتا ہوں سپیشلی ہمارے نیفہ سے شریف پنیو جی آئے ہیں برانہ جی ہیں وہ ان کے سمپورن ٹیم ہے انہوں نے بڑا وستار میں آپ کو بتایا ہے اور جیسا ہمارا بھاؤ بھی ہوتا ہے کہ بھگوان جی کے نام چٹھی لکھنا کوئی بھی چیز چاہیے ہوتی ہے ریکوائرمنٹ کی ہم وہاں ڈالتے ہیں تو انہوں نے بڑے بھاؤ کے ساتھ اس کو پڑا کیونکہ ایسا ہے ہم وہاں پہ چھوٹی چھوٹی ریکوائرمنٹ ڈال دیتے ہیں ہماری ہوتی بلک میں ہے اس میں جو سجن اپنا اپنا کانٹریبیشن دیتا ہے اور آج انہوں نے بہت اچھا کانٹریبیشن ہمارے کو اس میں دیا ہے تو ایک بڑا پیارا شبد ہے کہ لا سکو تو کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لے آؤ کیونکہ جو مسکراہٹ کسی کے چہرے پر لاتے ہیں وہ فرشتے ہوتے ہیں تو میں کانال کی جنتہ کو فرشتے سے کم نہیں مانتا اور ان کو بھی جو سمپورن ٹیم نے ان کو سردی کے موسم میں ایک گرمہت لانے کا جو اپنے من کے اندر دھارن کیا کیونکہ لوگ بہت سے بھندارے لگاتے ہیں بہت سے وہ کرتے ہیں انہوں نے آج سویٹر کا بھندارہ لگایا ہے میں تو یہی کہوں گا اور اس سے ان کو کافی سردی سے رہت ملے گی تو آپ کے مادیم سے جنتہ سے سماج سے یہی اپیل کروں گا کہ آپ ایک بار یہاں پر اوشے آئیں اپنے گھر کے جیسے انہوں نے بھائی سب کا برڈے تھا انہوں نے برڈے پہ یہاں پر آئے بھوجن پرشاد اپنے ہاتھوں سے کروایا آپ کے گھر پریوار میں بھی کبھی برڈے ہے کوئی میریجنورسری ہے یا بچوں کے جنم دیوست ہیں یا کوئی بزرگوں کی یاد کا دن ہے تو آپ ایک بار یہاں پر اوشے آئیں ہمارا مقصد کیول آپ سے دھن کو لینا نہیں ہے آپ سویم جب یہاں آئیں گے ان کے ساتھ آپ اپنا سمیں بتائیں گے ان کو بھی لگے گا کہ ہمارے اپنے بیچ میں کوئی آیا ہے تو یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے سباگے کی بات ہوگی اور وہ جو جو اپنے گھروں سے بچڑے ہوئے ہیں ان کو بھی ایک اپنا محسوس ہوگا باقی پرماتمہ جی ہمارے ہمیشہ انگ سنگ ہے اور وہ جن کے جکھم ہوتے ہیں ان کو بھی ہیل وہی کرتے ہیں جو بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کرنی تو پرماتمہ جی نے وائی گر جی نے پوری ہے اور وہ ہمارا آپ کے مادیم سے سماج کے مادیم سے پورا ہوتی ہے سب کا دل سے میں دنیواد کرتا ہوں جو انو مہم ہے ان سے بات کر لیتے ہیں لگاتار ایسی سیوہ کرتے ہیں اور کئی نہ کئی جو سیوہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہوئے بھی جو ہے آم جن نہیں دیکھ پائیں گے کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ مشکل کارے ہیں میں کیا کچھ کہنا چاہیں گے آج جس طریقے سے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ جو آم جن ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں کئی نہ کئی کہتے ہیں ضروری نہیں کہ ہر وقت سجدے ہوں اور زوبا پر ایشور کا نام آئے ہماری زندگی خود ایک عبادت ہے بے شرطے وہ کسی کے کام آئے ہمارا جیون ایشور نے دیا ہے اور کتنے اچھے سے دیا ہے 84 لاکھ جنوں کے بعد یہ شریر ملتا ہے مانو شریر اگر آ کر زندگی میں اگر پریم پربو سے نہ کیا تو اس سے تو اچھی موت تھی پھر بھلا جی کر کیا کیا یہ جو ہم ایشور نے ہمیں دیا ہے کس کارے کے لیے دیا ہے اس نے اپنے بندے بنا کر ہمیں یہاں اس دھرتی پر چھوڑا ہے کہ آپ جاؤ اور ایسے مانوطہ کی سیوہ کر کے آؤ اپنا آشیانہ آشرم جو کی سوہ دوستو یہاں ایسے پربو سورو پرانی رہتے جو گھروں سے بے گھر ڈاچار بند بودھی ہیں جن کو جکھم ہیں جکھوں کے اندر کیڑے تک چل رہے ہیں اور ان کو ساف سفائی کرنا اور یہ سب ہماری ایک ٹیم ہے پوری جوڑی ہے جگمیر پال جی ہے شیف کمار جی ہے منوز جی ہے چرنجیت بالی جی ہے دیپک سجی دیوار ایسے سب جوڑے ہوئے ہیں تو میرا ایک من کا ایک سوپن تھا کہ ایک بار ہمارے ساتھ پرتپال پانو جی جو نیفا کے سنچالک ہے کہ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں آئے تو میں بار بار میں ان سے ایک بار ہی ریکویسٹ کرتی تھی لیکن انہوں نے میری ریکویسٹ چھوڑکار کری میں ان کی پوری ٹیم کا تہہ دل سے دھنیواد کرتی ہوں ہمارے ساتھ ڈاکٹر بھارتی بھاردواجی بھی ہے ان کے جیون ساتھی بھی ہے اور سمس ٹیم ہمارے ساتھ ہے میں ان سب کا تہہ دل سے دل کی گھرائیوں سے دھنیواد کرتی ہوں کہ یہاں پر آئے اور ان لوگوں کے لیے آئے کہتے گموں کی آنچ پر آنسوں کو اُبال کر تو دیکھو بنیں گے رنگ کسی پر ڈال کر تو دیکھو آپ کے دل کی چوبن بھی کم ہوگی کسی کے پاو کا کانٹا نکال کر تو دیکھو جب آپ دو قدم کسی کے لیے بڑھاتے ہو تو ایشور آپ کی طرف سو قدم بڑھا کر آتا ہے ایسا ہمارا اٹل وشواس ہے آپ راشانہ آشرام جن کا ہلپ نائن نمبر ہاتا ہے 941-611-0073 آپ کیا کہنا چاہیں گے جس طریقے سے لوگ لگاتار یہاں پر آ رہے ہیں اور کئی نہ کئی یوگدان بھی دے رہے ہیں عام جنتہ سے کیا پیل کرنا چاہیں گے ابھی بتا رہے ہیں کافی ساری اور بھی ایسی ریکائرمنٹس ہوتی ہیں جو ان کی ابھی ضرورت بھی ہے آگے فیلال کیا کچھ جنتہ سے کہنا چاہیں گے میں تو یہی کہنا چاہوں گا سب سے پہلے کہ دیکھئے آج آپ کی پوری ٹیم یہاں آئی اور ان کا تیہ دل سے دھنیواد تو ہے ہی مگر ایک اس بیٹیا کا جو جنم دن ہے اس کو بھی بھگوان جی کے طرف سے بورے بوری آسیرواد اور زیادہ سے زیادہ اس میں آکے بڑھ یہ کرن کی بھومی ہے کرنال اور اس میں کبھی بھی سیوہ کے کام میں کبھی کوئی پیچھے نہیں رہا اور آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے رہتے ہیں اور ہمارا اپنا آشانہ آسرم ایک ایسا پویتر دھام ہے کہ جس میں آ کر بڑے بڑی تکلیف ہیں جو بہت بڑی سے بڑی تکلیف ہیں جن کو کوئی یہ کہہ دیتے تھے کہ پی جی آئی کے لوگوں بھی نے یہ کہا کہ یہ یہ ویکسی دو دن جیے گا اور وہ چھے مینے دو دن جیا تو یہ ہماری ٹیم کی اپلدی ہے اور ہمارا پریاس یہ ہوتا ہے ہر چیلنج کو سویکار کرنا لڑنا اور ہار نہیں ماننا تو ہار ہوگی بھی نہیں ہوئی بھی نہیں کبھی بلکل بلکل اور بری داشرم کیا ہمارا ہے یہ پریاس کر رہے ہیں کہ اس میں بہت سے لوگ اس میں اپنے سیوائیں دے رہے ہیں اور جن کو سیواؤں کی ضرورت بھی ہے وہ لوگ اپنا یوگدان دیتے رہے اور یہ بڑھ چڑھ کر اس پاونکاریے میں اپنی اوکتی ڈالتے رہے اور بھگوان بولے بابا کا سیروات پر آپت کرتے رہے ہیں جائن راج کمار جی کیا کچھ کہنا چاہیں گے آپ کے مادم سے ایک اور میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنا آشیانہ کی ایک سیکنڈ یونٹ جو ہے سنیح بھمن کے نام سے شروع کی ہے وہ ورداشرم ہے بہت سے بزرگ اکاکی جیون جی رہے ہیں جو اپنے گھروں کے اندر تو اگر وہ یہاں پر آ کر رہنا چاہیں تو بلکل نشل کا ہے صاحب کا بھی ہم نے پرافدان رکھا ہوا ہے اندر بابا جی کا تو وہاں پر پویتر سو روپ ہے تو وہ وہاں پر آ کے بڑے اچھے من بھاو سے رہ سکتا ہے اگر کسی کے بچے کسی بجرگ کو رکھنے میں ایس مرت ہیں تو وہ بھی ان کو سڑکوں پر نہ رولے ہمارے پاس یہاں بیجیں ہم ان کو پورے آدرمان سمان سے یہاں پر رکھا جائیں بلکل بلکل کہیں پر بھی کوئی بھی ایسا اوکیزن ہوتا ہے لوگ کئی نہ کئی باہر جاتے ہیں پارٹی کرتے ہیں لیکن بتا دیں یہ اگر ایسا نیک کارے کیا جائے تو کئی نہ کی من کو شانتی بھی ملتی ہے اور ایسے میں یہ ضروری بھی ہے کیونکہ آج کے سمعے میں چاہے ہم چھوٹے بچے کیوں نہ ہو اگر ان کا جنم دن ہو اور ایسی جگہ پر پہنچ کر انہیں کچھ اچھا سکھانے کا پریاز کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کسی بڑی شکشہ سے کم نہیں ہے اور ساتھ میں بات کرنے کا پریاز کریں گے میم سے میم آپ کیا کہنا چاہیں گے فیلال بچی کا جنم دن بھی ہے بچی کا جنم دن تھا اگزائنس میں اس دن ہم آ نہیں پائے تو ہم نے ٹرانسفر کری سیوہ جتنا بھگوان کی طرف سے دے سکے تو آج اس کے اگزائنس ختم ہوئے اور آج ہی ہمارا پروگرام بنا پانو جی کے مادن سے کہ ہم نے آج کا پروگرام رکھا ہے تو بہت ہی خوشی ہو رہی ہے ہم پچھلے تین چار سال سے یہاں پہ جڑے ہوئے ہیں میں بچی کے ساتھ آتی ہوں کبھی دوائیوں کی یا کچھ ملہم وغیرہ کی یہاں پہ ضرورت پڑتی رہتی ہے ہم نے پوچھا دوائیوں کا تو انہوں نے کہا نہیں دوائی نہیں ہمیں ملہم ہی چاہیے کیونکہ وہ بیٹا ڈیم کا وہ جو لیپ ہے وہ سب کچھ ہے وہ بہت مہنگا آتا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے جی یہاں پہ سیوہ کرتی ہیں اور جس طریقے سے وہ ملہم کی ضرورت پڑتی ہے تو میری سب سے گزارش ہے کہ جو بھی کچھ ہم لوگ ویسے بھی تو کتنے ریسٹورنٹس میں چیزیں کھرچ کرتے ہیں جاتے ہیں ایک شام کو باہر گھومنے جاتے ہیں تو دو ہزار آرام سے لگ جاتا ہے جبکہ میں چاہتی ہوں کہ اس میں سے تھوڑا سا بھی اگر آپ دل کی اچھا سے یہاں ڈونیٹ کرے یا کوئی ڈببہ اتنا بڑا ڈببہ وہ آتا ہے جس میں ملہم والا جس میں بیٹا جین وغیرہ کا لیپ ہوتا ہے وہ یہاں بہت ضرورت ہے پٹیاں بہت ضرورت ہے بینڈیج بہت ضرورت ہے تو میری سب سے گجارش ہے کہ یہاں پہ ضرور ڈونیٹ کریں اور اپنے آنکھوں سے پرتیاکش دیکھیں کہ کس طریقے سے کیڑے پڑ جاتے ہیں جکموں میں وہ انو بہن جی یہاں پہ سیوہ کر کے ہیل کرتے ہیں دوستو آپ کو بتا دیں وہ تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے ہیں کیونکہ وہ تصویریں جو ہیں وہ فیس بک پر دکھانا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں نیموں کے خلاف ہوتا ہے لیکن یہاں اتنا بتا دیں کہ وہ زکم اتنے گہرے ہوتے ہیں جنہیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں اور یہ تو کہیں نہ کہیں انہیں ٹھیک کرنے کا پریاس کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ کہیں نہ کہ انہیں انجام تک بھی جو ہے پہنچاتے ہیں تو آپ سبھی سے نیوے دن ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں اپنا شیانہ آشرم لگاتار کئی ورشوں سے سیوہ میں بنے ہوئے اور یہ سب کچھ ہوگا آپ پوری جنتہ کے سیوگ کے ساتھ تو آپ سبھی سنیوے دن ویڈیو کو زیادہ شیئر ضرور کریں اپنا شیانہ آشرم سے لائیو تصصیریں دکھا رہے ہیں جہاں پر فیلال دو سو جرسیاں باٹنے کا جو کارے ہیں وہ آج کیا گیا نیک کارے کیا گیا آپ سب بھی آگے بڑھ کر اس کے اندر اپنا یوگدانہ وشہ دیں آپ سے بھی ویڈیو کو شیئر کریں پھر جوڑ گیا بھی 24 کے اوپر تب تک کے لیے جائیں اب یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر خبر سب سے پہلے پہنچے آپ تک